ڈاکٹر شاہد مصود ڈاکٹر شاہد مصود اور کسی بہت نمی جوڑی جو انٹروڈکشن کے بغیر میں سیدھا آتا ہوں حدث ہیں میاں نواز شریف کی حکومت بالکل کلیریٹی کے ساتھ وہ رکھیں کہ میاں نواز شریف کی حکومت حدث ہے اور اس کو کہتے ہیں انویلپ سٹریٹیجی یعنی آپ گھیرتے ہیں جب گھیراو کی سٹریٹیجی ہوتی ہے فوج جو بیچ میں ہے تو دوسری مخالف فوجیں گھیل لیتی ہیں سامنے کی طرف سے اب جو گھیراو کی سٹریٹیجی ہے میاں نواز شریف کی حکومت کو گھیر لیا گیا ہے گھیرا جا رہا ہے یعنی گھیر لیا گیا ہے کیونکہ یہ جو سٹریٹیجی ہوتی ہے انویلپنگ سٹریٹیجی اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے نفسیاتی طور پر نفسیاتی طور پر آپ سمجھے لگیں کہ میں گھیر گی ہوں ایک ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک فورس آنمی سے آتی ہے ساری فورسز آتی ہیں اور حدہ پیکی ہوتا ہے جو میں نے پہلے بات کی تو تاہر لوگ قادری صاحب کو آپ کچھ کہتے ہیں تو عمران آتے ہیں عمران آتے ہیں تو سراج علاق کا کچھ نہیں پتا ہے سراج علاق سے بات کرتے ہیں تو پتا نہیں کہ ایم کیوں کیا سٹیڈی جیس ہے تو آپ ذہنی طور پر اس دعاوں کو شکار ہو جاتے ہیں جیسے اسیسنز ہوتے تھے نا وہ اسماعیلی سیکٹ کے یا جو بھی ان کا سرکہ ہے یا مسلک ہے تو وہ گیاروی باروی صدی میں اسیسنز ہوتے تھے تو وہ یہ کرتے تھے اسیسنز داخل ہو جاتے تھے وہ خلیفہ یا جو بھی وزیر ہیں ان کی دربار کئی سال تک وہ ایزا کام کرتے تھے محافظ کے دور پر اور پھر مارتے تھے تو پورے جو مملکت تھی اس میں خوف رہتا تھا کہ کہیں ہمارا باڈی گارڈ تو اور یہی جیسے ابھی ہوا ہے افغانستان کے اندر افغانستان نے جو مارا ہے میجر جنرل گرین کو تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کے افغان نیشنل آرمی کے ایک شخص نے مار دی ہے وہاں پہ اور یہ تیرہ سال کی جنگ ہے افغانستان کی اس میں ہائیسٹ کیجولٹی ہوئی ہے کہ ہائیسٹ رینکنگ میجر جنرل ٹو سٹار جنرل کو افغانستان میں افغان نیشنل آرمی کے لباس میں ملبوس شخص نے گولی مار دی ہے اور مار دی ہے اور جنرل بریگیڈیہ کو مارا ہے یہ بہت بڑی یہ ہائیسٹ کیجولٹی ابھی تر جبکہ امریکن ویڈرال ٹوپس نکل رہیں گے اور امریکی ہل گئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے کہ افغان نیشنل آرمی کی گاڑنے مار دی ہے کہ وہ کب سے پلانٹ گوا ہوگا کب سے وہ ایکسٹ کی ہوئی ہوگی کترے سال پہلے کیا ہوا اور اتنی بخلات ہوئی کہ جس گیمپ میں کابل کے پاس یہ واقعہ پیشا ہے تو وہاں پہ وہ جو امریکن پہجی تھے وہ باہر ہی گل کے انہوں نے گولیں چلائیں شکر دی تو اس طرح یہ ایک ہوتا ہے ذہنی طور پر اب ہر شخص کوئی شک ہونا شروع ہو جائے کہ یہ کیا ہوگا یہ وہ کہتے ہیں انویلپس سٹریڈیسی اب یہ سٹریڈیسی حکومت کے اوپر اپلائی کر دیں اب اس میں اس حکومت کا یہ حکومت گرانا ہے سب کا حدف سب کا حدف ہو چکا ہے تقریبا سب کا حدف اور اتحادی اب کوئی بھی نہیں ہے اتحادی اگر آپ کے ہیں تو وہ مولانا حضور احمان اسوان بیار ولی ان کو آپ اتحادی کہہ رہے ہیں جمہوریت کا اتحادی حکومت کا اتحادی نہیں وہ لفت ختم ہو چکا کسی کی زمان سے اب آپ وہ لفت نہیں سن رہے کہ اس حکومت کو پانچ سال مکمل کرنے چاہیئے جہاں سے بات instruction سب سب ہی کیا کہہ رہے ہیں جمہوریت کو رہنا چاہیئے جمہوریت کو جمہوریت حکومت کی بات کوئی نہیں کر رہا ان کے اتحادی بھی نہیں کر رہے اتحادی ہے ان کی فضل الرحمان صاحب جن کو بڑی بھاری وزارتیں دیں انہیں پھر لے دیں اور ساتھ لے کر آگے وہ ہاؤسنگ کی وزارتیں دیکھیں کیا بات ہے ہاؤسنگ کی وزارت میں پیسے پیسہ بھاری وزارتیں دیتی ان کو لیکن مسئلہ اسے حل نہیں ہو رہا اچھا اور اب ساری بات ہو یہ سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے یعنی حکومت کو نہیں حکومت کو تو تقریباً اجتہادیوں نے اور مخالفین نے مقابی جمہوریت دی ریل نہیں سسٹم آگے چلنا چاہیے سسٹم سسٹم یعنی جمہوریت یعنی جمہوریت کے اندر کے آئے ملٹم بھی ہے جمہوریت کے اندر کے آئے کہ فریش الیکشنز بھی ہے وغیرہ وغیرہ ساری باتیں بھی ہیں اچھا تو یہ ایک تو تیہ ہو گیا کہ حدث کیا ہے گھراؤ کا اور جب آپ گھر جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے آپ کو یعنی وہ محمد علی باکسر تھا تو وہ بھی انویلپ کرتا تھا وہ چاروں طرح سے ادھر ناشتا رہتا تھا اور اس کا جو چاروں طرح سے رنگ میں ڈانس کرتا تھا وہ سامنے گھیڑتا تھا سامنے جو دانس کر رہا ہوتا تھا اس میں رنگ میں اور وہ پنچز مارتا تھا اور اس دوران جو دوسرا بکسر تھا وہ تھک جاتا تھا اور وہ تھکنے کے بعد اس کا جو سٹائل سا ہو اپن ہو جاتا تھا کہ میں نے کس طرح مار رہا ہے اور محمد علی صرف اپنے آپ کو بچا کے ایسے کر کے ہاتھ سا کر لیتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ سامنے اس کا سٹائل کیا ہے میرے مندل مخابل اور پھر وہ پنچ مارتا تھا تو اب یہ ہو رہا ہے کہ حکومت اسی طرح سے تھک رہی ہے یعنی ادھر پنچ مارتی ہے ادھر پنچ مارتی ہے وہ سامنے سے ڈانس کر رہے ہیں مختلف پلئیئر جو ہیں وہ ڈانس کر رہے ہیں رنگ کے اندر وہ ایک کو پنچ مارتی ہے دوسرا پلئیئر ادھر سے آ جاتا ہے ادھر پنچ مارتی ہے ادھر اسی چومو کی لڑائی بھی کہتے ہیں آپ اس کو یہ وہی لڑائی ہے جو اس نے چرچل چرچل نے ہٹلر کو پریشان گڑھ بیا تو سیکنڈ ورل بار میں کہ ادھر سے اٹلی کھڑا ہو جائے گا فرانس کھڑا ہو جائے گا بالکن سے ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں ہٹلر وہ فرانس میں جاتا جاتا ہے یعنی مشاورت لیکن یہ وہ دن تھے جو انہوں نے سعودی عرب میں گزار دی اور اب ٹائم نکل گیا اور مختلف جو قوت تینی ہے یعنی وہ عمران خان جنگے وہ گھر گئے تھے اور چار حلقوں کی بات ہو جی تھی اب وہ عمران خان چود دنی سے عارت میں ملاقات نہیں کر پا رہے ہیں کہ عواز شریف انہوں نے آج جن پیو میں خالف انہوں نے وہ بات کریں گے کہ میں گھر جانے کو تیار ہوں عمران خان جب یہ آپ کو بلائے گا تو آپ گھر جائیں گے تو مطلب اس قسم کی صورت سے حال ایک ڈیویلپ ہو گئی کہ وہاں پہ اب وہ ایک ہی میٹنگ میں خوشی شاہ بھی بیٹھیں ہیں پزدر امان صاحب بیٹھیں ہیں یہ سارے بیٹھیں ہیں مشاورت ہو رہی ہے سراجلہ صاحب بھی بیٹھیں اور سب بات کریں سسٹم ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے جمہوریت چلنی چاہیے یعنی آخر میں وہ نیا صاحب کو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جناب ہم آپ کی حکومت کے ساتھ کھنیں وہ کہتے ہیں ہم جمہوریت کے ساتھ کھنیں انٹر ززاری صاحب انٹر ایمکو ایم انٹر سارے وہ سب کے سب تو یہ میرے خاضر بات کلیر ہوگی لیکن دوکٹر جس طرح سے آپ نے کہا کہ مختلف پورسلز ہیں جنہوں نے گھیر لیا ہے تو پلیئرز کون کون سے ہیں مختلف پلیئرز بھی ہیں پلیئرز کی بات کھتے ہیں سال سے بہلے کہ آپ میرے خاضر ایسٹیبیشمنٹ چاہیے ہیں اسٹیبیشمنٹ نے کلیر میسیج دے دیا کہ آپ ٹو فورٹی پائیو کو جو پولیٹیکل کلر دے رہے ہیں وہ آپ ختم کریں ورنہ ہم آئیس پی آر کی طرح سے پریسلی چاری کر دیں گے اس لئے چودر نصار کھڑے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کل بات کی لیکن چودر نصار کی اپنی پوزیشن بڑی خراب ہوگی اس لئے خراب ہوگی کہ چودر نصار صاحب میں جب اسیمبلی میں سپیچ کر دی کہ جی ٹو فورٹی فائیو یہاں نہیں وہاں نہیں ہم یہ صرف یہاں رکھیں گے اور اس لئے نہیں رکھیں گے اس کے بعد وزیر آزم صاحب نے شام کو جو مشاورتیں کر کی یا جتنی وہ اسوں کر رہے ہیں حضر الرحمن کے ساتھ کی انہوں نے خرشی شاہ کے ساتھ کی انہوں نے محمود سانہ شدی کے ساتھ کی اس میں کون سے لوگ بیٹھے ہیں جو غیر متعلق ہیں یعنی اس میں حصاب دارسہ بیٹھے ہیں وزیر خزانہ کیا کام ہے چودری نیسار نہیں ہے انہوں نے کھڑا کروا کے ان سے بات کروا کے اور چودری نیسار پر انہوں نے کھڑا کروا کے ساتھ رفیق بیٹھے ہیں وزیری ریلوے ہیں بھئی ان کا کیا کام ہے وزیری داخلہ کا کام ہے چلیں جی ماشاءاللہ لیکن چودری نیسار کٹ آؤٹ پھر دوبارہ واپس اور چودری نیسار صاحب سے جو عمران خان اور واقی حلقے ہیں وہ بھی اب چودری نیسار کو جسے کہنا تھا ہی نہیں ہے سائی پہ ڈاز چکے ہیں کیونکہ وہاں توقع یہ ہو رہی تھی کہ چودری نیسار کا جو پکلے دنوں معاملہ ہوا جب عمران خان نے بیان دیا تھا کہ ہمارے دروازے کھلیں ہیں اس وقت توقع ہو رہی تھی کہ چودری نیسار اس شفہ دے دیں گے توقع ہو رہی تھی سب کی طرف سے توقع ہو رہی تھی سب کہتا ہوں تو میں پولٹیکل اور نون پولٹیکل پورسیز دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ چودری نیسار ایک باعظہ طریقے سے ریزائن کر جائیں گے اس بات لیکن چودری نیسار نے ریزائن نہیں کیا پھر وہ پارلیمنٹ میں گئے بہرحال وہ اب ایک بہت بھی محضرز آدمی ہیں ویڈالڈو ریگارڈ لیکن وہ عجیب ان کا رول کچھ کسی کو نہیں پتا کہ کہاں گئے وہ اور دوسرا دوسری جو سائیڈ تھی وہ پولٹیکل سائیڈ دوبارہ آگئی اور اسحاق دار صاحب اب اسلاح کمیٹی کے سرورا ہو گئے ہیں اور اب وہ سرورا جو کے بنا دیا گئے انتخابی اسلاح کمیٹی کا تو وہ فوراں اب ان پہ بمباری ہوگی کہ یہ تو وہی ساگدار ہیں جو منی لوڈنگ ورنر کے الزامات لگیں گی اپوزیشن تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک عجیب وغری فیصہ ہوگی ہے تو اب باقی پیلیٹر سے بات کرتے ہیں عمران خان کی بات کریں عمران خان جو ہیں وہ چودہ تاری کو جا رہے ہیں اور عمران خان کا حضف ہے اسلام آباد تحرور قادری صاحب کا ابھی تک جو ابتدا ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ان کی پنجاب سے ٹھیک ہے دونوں کا ٹکراؤ نہیں ہوگا یہ میں بتا دوں دونوں کا آپس میں کوئی جھگڑا سساد نہیں ہے اختلاف ہے لیکن وہ اختلاف ایک دوسری کی زد میں نہیں ہے یعنی ایک دوسری کو زد ایک دوسری کی یعنی ایک دوسری کو کٹیں گے نہیں چکے نا سی سمپل وہ کروس نہیں کریں گے ایک دوسری کو کی حمد بڑے گی یعنی مثال کے طور پر عمران خان کا حدف ہے دیکھیں حکومت کیا ہے حکومت ہے اسلام آباد اور پنجاب تائلو قادری صاحب گھیرنے جا رہے ہیں پنجاب کو ٹیک ہے نا آپ دیکھیں نا پنجاب کے اندر وہ پنجاب پنجاب ہے ان کا حدف عمران خان کا حدف ہے مفاقی حکومت ابھی آپ انتظار کریں کراچی کا کراچی میں ابھی آپ کراچی کا انتظار کریں بس امیسن ہے تو پہلکسہ پہلے سے بات کر رہا ہوں وہاں سب نے آج یہ بات کی ہے کہ گراس رو لیول پہ آپ نے اس تحراتی نہیں کیا اور آپ یہ سینٹ اور ایم بین ایز اور ایم پی ایز بیٹھے گئے گراس رو لیول پہ لوکل باڈی نہیں ہے تو یہ وہی بات کر رہے ہیں انقلاب کی جو بات سہلو کادری صاحب کر رہے ہیں تو ابھی آپ کراچی کا انصار کیجئے ایم کی ایم کی فائنل سالٹ کیا ہوتا ہے اس کا انصار کریں تو عمران خان یہاں پہ آگئے اسلام آباد سہلو کادری پنجاب ٹیک ہے ج جہاں پہ عمران خان ویک ہوئے اب میں اشاروں قرآن میں بات کرنے جا رہا ہوں جہاں عمران خان ویک ہوئے تحرال قادری ان کی سپورٹ میں نکل پڑیں گے اور اگر تحرال قادری کسی جگہ ویک ہوئے دیکھیں انفورسین ایونٹس ہو رہے ہیں نا جیسے ہی موڈل ڈان کا واقع ہو گیا انفورسین ایونٹس تھا اس میں تحریک انصاف کا ڈیلگیشن بھی گیا جب وہاں پہ اور شاید ابھی دس تحریک ہو بھی جائے جو یوم شہدہ میں تو مطلب یہ کہ وہ ایک ط انفورسین بھی ایک دوسرے کی تردید آئی گی لیکن میں اپنی خبر پر قائم ہوں اس بات پر میں قائم رہوں گا کہ عمران خان ویتاہیل قادری صاحب کے درمیان ملاقاتیں ہوئیں دونوں نے پلیک کی تردید نہیں ملاقاتیں ہوئیں اور دونوں کی اختیار ہے حق ہے ملاقات کرنے کا وہ پبلک کرنا چاہیں یا نہ کیا نہ چاہیں سب نے اس کی تردید کی لیکن میں اس بات پر میرا خیال نہیں مجھے یقین ہے کہ ملاقاتیں ہوئیں تین ملاقاتیں ہوئیں ایک لندن میں ہوئی ایک یہاں پہ ہوئی گھر پہ قادری صاحب کے اور ایک ایک تیسری جگہ پہ ہوئی ایک تھرڈ پلیس چنا گیا ملاقات کے لئے تو ملاقاتیں ہوئیں اور اس میں کچھ باتوں پہ اتفاق ہوا کچھ پہ اختلاف رہا میٹرم جیسے قادری صاحب کہہ رہے ہیں میٹرم کی اختلاف لیکن یہ بات الٹیمیٹلی جب یہ ریفارم کی بات ہوگی کیونکہ حضر ایک ہی ہے کہ حکومت جائے بریک کے بعد میں سوال کروں گی کیا معاملات میٹرم کی طرف جا رہی ہیں اور کیا میاں صاحب ایک سپرائز کے طور پر استیفہ دے سکتے ہیں دیں گے یا نہیں اگر ڈیمانڈ کی جاتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میاں صاحب کیا سوچا ہوں کارجی صاحب کی صلاح مغتمہ بھی آج درد ہو گیا اس بھی بات کریں نظیم بریک کے بعد ایک بات پر خوش شامدے اب حکومت کے پاس اور میاں صاحب کے پاس اپسنز کیا کیا ہیں کیا میاں صاحب استیفہ دیں گے یا حالات تصادم کی جانب جائیں گے اس پر بات کرتے ہیں لیکن سب اپسنز کیا ہیں حکومت کے پاس ایک تو تھا کہ سیاسی حل نکال لے کی کوشش کی جائے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا وقت گزر چکا ہے تو اس کے علاوہ کیا اپسنز ہو سکتے ہیں نہیں لیکن سیاسی حل تو واقعی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سارا کام ہونا چاہیئے تھا پہلے یہ سارا کام آج سے دس پندرہ دن بیس دن پہلے ہوتا تو بہت اچھا تھا چار حلقوں کی جو بات آئی ٹی کمیشن والی بات آئی ٹی اس سب کی ہوتا لیکن ہوا یہ کہ آپ مذاکرات جب کرنے ہوتا ہے یہ پوسیبل نہیں ہوتا کہ آپ مذاکرات جیسے کر رہے ہیں اس کو گالیاں بھی دیرے ہیں تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے عمران خان سے مذاکرات کر رہے ہیں تو عمران خان کو پہلے ایک آپ کا وزیر مذاکرات فلی جا رہا ہے چار آپ کی وزیر گالیاں دے رہے ہیں عمران خان کو تو اس طرح تو بات نہیں ہوتی چار آپ کی وزیر گالیاں دے رہے ہیں عمران خان کو آپ نے ریفرنس کروا دیا مطلب عجیب و غریب قسم کی حرکتی شروع کر دی اور عمران خان کو گالیاں دے رہے ہیں ساتھ ساتھ خبر آ رہی ہے کہ مذاکرات کے دروازے کھلیں اب وہ گالم گلوش بند ہو گئی ساری کیونکہ اب اندازہ ہوئے نا کہ گھر بڑھ زیادہ بڑھ گئی ہے تو چھوڑے تو اچانک تھسک ہو کے آپ نے وہ سارے لوگ جو وہ بڑے بڑے مچھے مچھے وہ پگڑی سمباز جھٹا والے لے کے وہ کھڑے ہوئے سے گھنڈا سے وہ اچانکہ آپ کو بلکل بلکل ایسے کر کے پپو سے پنے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایسے بلکل جیسے وہ پیروں میں گھر ہم تو ہم تو جی ہو رہے ہیں ہم تو گھر جانے کو تیار ہیں ہم گھر آنے کو تیار ہیں اور پہلے وہ لگے ہوئے سے جناب ریفرنس جائے گا اور یہ نہیں کریں گے اور یہی اس کی نسیجے میں کیا ہوا دیکھیں آپ ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ دیوار چکڑا کرتے ہیں یہ آپ نے سامنے ان فورسز کو دیوار چکڑا کر دیا عمران خان کو آپ نے دیوار چکڑا کر دیا ٹیک ہے میں کوئی عمران خان کی یہ نہیں کوئی سٹیٹیجی کی کوئی سوفی سے ہمائیت نہیں کر رہا لیکن میں کہا رہا ہوں یہ وہ چیزی جو پہلے ہو جانے چاہیے پہلے بڑا اچھا ہوتا سادر بھیک صاحب سواجہ آسف صاحب پرویز بھیک شی صاحب یہی لبو لہجہ ہوتا جو آج ہے لیکن بہرحال چلیں وہ ٹائم گزر گیا اور عمران خان وہاں تک چلے گئے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ اب وہ تختہ گرہ کے واپس ہیں یہی معاملہ طاہل قادری صاحب کا طاہل قادری صاحب کی گھر جانے کو تیار ہیں سادر بھیک صاحب بھی کل کہہ رہے ہیں لیکن آج ساتھی یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے فراوڈ ہے ایک ایک آدمی ایسا رکھنا پڑتا ہے اور گورنر منجاب کو بھانا کرتا ہے کہ گورنر منجاب نہیں بھاکڑے گئے کہ میکنی کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے ایسا زیادہ دیوار سے لگا دیا اب یہ جو نوٹس ووٹس سارے سب ہوں گے ان نوٹس ہوں گے رہے اور گرستاریاں اور وارنٹ مقدمے کٹ گئے اور یہ کٹ گئے وہ کٹ گئے اس کے رسجے بھی کہوں کہ فورجے کھٹی ہوتی چلے چاہیے فورجے کھٹی ہونے چلے ہو جائیں گی اور آخر میں گھیریں گی گورنمنٹ کو اب گورنمنٹ نیگوشیٹ کیا کریں گی میاں صاحب کیسے نیگوشیٹ کریں گی میاں صاحب کو ایک اوپر کے لیول سے نیگوشیٹشن آپ کی بڑی سٹرانگ ہوتی ہے لیکن اگر آپ کمزور آپ کے مدد مقابل لوگوں کو بھی بتا ہو یعنی کل میاں نواز شریف صاحب نے آسیول زرداری صاحب کو تین دفعہ ٹیلیون گیا تین کوششیں کی جو فیل ہو گئی ہیں چوتے کوشش میں زرداری صاحب ملے یعنی وزیراعظم فاکستان ہیں یہ میاں نواز شریف اور چوتے ٹیلیون میں زرداری صاحب نے بات کی اور کہا کہ ہم سسٹم کو ہم سسٹم کو حکومت کو نہیں سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے یعنی جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے یعنی ابھی جائے گا یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا ہم آپ کو پانچ سال پورے کرنے دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے دست و بازوں ہیں ہم حکومت میں شامل ہو جائیں گے اب یہ نظام کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے درمیانہ رستہ نکلے گا درمیانہ رستہ کیا نکلے گا درمیانہ رستہ یہی نکلے گا کہ ہم انکلاب کو رکھتے ہیں مارچ کو رکھتے ہیں آپ اسیمبلیاں ڈیزولف کریں یہ یہی ہوگا نا درمیانی رستہ یہ جتنی فورسز جمع ہو رہی ہیں غالب امکان ہی گئی کہ میں غلط بھی ہوتا ہوں کہ انیلیج میں یہ درمیانی رفتہ یہ نکالیں گی یہ سر دیکھیں ترمائل کریئٹ ہو گئے یہ بالکل اس طرح کا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ جو سامنے سے لوگ چلتے ہوئے آرہے ہیں ادھر سے ایک انقلاب مار چروہ گیا ایک آزادی مار چروہ گیا آپ سمجھ لیں یہ غلام ساخان ہیں یہ غلام ساخان ہیں یہ ادھر سے آرہے ہیں ایک غلام ساخان ادھر سے آرہے ہیں ادھر سے آرہے ہیں ایک راتی سے چل پڑیں گے ایک تم سمجھ سے چل پڑیں گے یہ چھوٹے چہوٹے غلام ساخان آرہے ہیں شاروں طرح سے اور ہی کہہ رہے ہیں میعز آپ اسلید وال گیں اور پھر کوئی آئے گا اور بیٹھ میں کوئی اے گا آئے گا اور پھر آپ کو بھی چاڑ جانا پڑے گا جانا پڑے گا چھوٹے چھوٹے غلام ساخان یہ سارے کےسارے چہاڑی ہیں جیترے چہادی ہیں جیترے چہادی ہیں یہ اس وقت اگلے سسٹم میں اپنی پلیسمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں پلیسمنٹ یعنی اگلے سسٹم میں ہمارا کیا ہوگا ہمارا کیا ہم کان پٹ ہوں گے جا کے یعنی ہمارے کوئی ابوری سیٹپ آجائے کچھ آجائے تو یہ سسٹم کے لیے بیٹھوں گے سارے تو دکٹر اسی لیے کہ عدائی صاحب نے ناندھم صاحب کو دلے پاندی ہے کوئی تین ہماره کیسے کا نہیں ہے کوئی یہ کہ میں کوئی سیاست کو کوئی نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گیم ہے اس میں پاور گیم میں چاہتا کیا ہوا تھا شاہجہان کے بیٹوں نے کیا کیا تھا تو ادرے کے جن ایس Ursula کے ساتھ باہئیوں نے بھاہیوں کے ساتھ کیا کے ساتھ کے پ feeds اندر کیا 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 کیسے کہ کوئی رہ کیا 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 میہ نigی کے ساتھ کیا کیا پھر میہ ساوی ساتھ repo سے ان کے ساتھ کیا کیا اس لئے اس کو نہ شہرا جائے اب اجاز و لگ صاحب مل رہے ہیں جاکے میاں صاحب سے وہ ہی اجاز و لگ صاحبی جن کے والد کا نام ہی نکال دیا نوازشی صاحب نے آلا کہ ان کے والد نے ان کو سیاستی کو سرام کی تھی کہا تھا یہ میرا بیٹا ہے اجاز و لگ سے زیادہ بڑھ کے لیکن وہ ہی انہی اجاز و لگ صاحب میں نام جب ترمیم ہوئی اٹھار بھی ترمیم تو بیورس باڈی کے صاحب مل کے نکال دیا گیا وہ اجاز و لگ صاحب مل رہے ہیں تو سیاسر بڑی بے رہے ہیں اس میں کون کان کھڑا ہی کسی کو نہیں رہے ہیں اصر جیسے کہ اپنے پلیسمنٹز بھونڈ رہے ہیں اور وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرق جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ چارہ کھلاتے ہوئے پانی پھلاتے ہوئے لگے اجازتے ہیں آگے اور میرہ صاحب کی ظاہر ہے کہ میرہ صاحب جو بات کر رہے ہیں سیراجولح صاحب نے کہا جڑیانی راستہ نکلے گا۔ وہ اس کو اپنایا ہے سیراجولح صاحب کا جو رول ہے وہ ہے ش George Anhور اور ٹھ paranormal اور ٹھین گ رہے ہیں وہ سراجولح صاحب وہ رول substitute وہ رول کس کا فہاڑی کی ملے چودرینulares ہر ، چودری نسا jeżeli ک��는 فرم آ�드 چودرین نساela سیراجولح صاحب کی ملے سیراجولح صاحب رول شاول سيراجولح صاحب کی رول اkteفn چودری نسار سے پڑے ہوا کین ہے چودری نصار آؤٹ صرف świat سراج العلہب چودری نصار اسے سے چودری نصار دنے بتائم سراج العلہب 지عادل سراج علہب صرف ایک ہم چودری نصار دنے لگے چودری نصار دنے لگے چودری نصار کھڑے لگے برمان خانی استبار کہ میں اس کا صرف شکم یہ وہ ٹیار دنے لگے یہی تو فرابمنٹ جب سے پیماً کہ دو دن پہلے اب رہاں کہا جاں دروازے کھولیں ایک تک تکتے کی کہ مجھے ساروں کے ساتھ بھی رہے ہیں وہ ادھر سے بھی کہیں سیاست میں تائنی جس امکانٹ ہے اب سراجو الہم چونزی سار بند ہیں وہ عمران خان اور میاں نوازشی سے درمینان عابتے کام کر رہے ہیں اور شید صاحب بھی شرادلک صاحب سے مجھے وہ یہاں کہتے ہیں وہ لوگوں تھی کہتے ہیں وہ امران اللہ کی مہنے دیکھا تو مصلا یہ کہ وہ نکل کے آگے سراجو الہم پیچھ میں تو اس پوری سورت ذرداری صاحب زرداری صاحب کیا رول ہے کہ زرداری صاحب تائلو قادری چوزیش شجاعت یعنی ان کے ڈپٹی پرامنسٹوں پہ بیٹھے نا صاحب پر ویج الائی جو پچھلے حکومت پہ بیٹھے ڈپٹی پرامنسٹوں پہ بیٹھے ہیں ان کے وہ بیٹھے ہوئے تائلو قادری صاحب وہ پون ہو رہے ہیں نواشی صاحب کا تو اس وقت تجیب ہوگا ہی صورتحال ہے امیان میں ڈیلیکیشن مل رہے ہیں میاں صاحب کے ساتھ لیکن ایم کیا مرکل میں اپوزیشن میں سن کی حکومت میں ہی چھوئے ہیں بس باری کی حکومت ہے ان کا تو میاں صاحب پہ بھی لینا دینا نہیں تو مقصد یہ ہے کہ اب یہ سارے کے سارے اب چونکہ پوزیشن و ویکنے سے میاں صاحب دیلو کر رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب کس طرح یہ سارے جو غلام صاحبان آرہے ہیں ایکاروں طرف سے ان سے کس طرح نبٹتے ایک ساتھ اور پھر وحید کا فرد بھی بیچ میں آجے دیکھنا وہ بھی تو اوپشن ہے بیچ میں اور عدالت کا رول بھی ہے کیونکہ عدالت بھی اس وقت میں یہ پھر دوبارہ فیٹ کر رہا ہوں عدالت کا بہت امپورٹن رول ہے ایک 2.45 کو یہاں تو میں نے ان سے کہا ہے کہ فوج نے میسیج بھیجا کہ آپ نے 2.45 کو پولیٹسائز کیا اب دیکھنا 2.45 گائب ہو گیا کل سے پرسوں سے کہیں گئی کہ آپ نے کیوں پولیٹسائز کیا ہم نے آپ کو تین مہینے پہلے کھاتا کہ آپ کو پولیٹسائز کیا آپ کو پولیٹسائز کیا ادالت کا رول کیا آپ نے بات کیا بریک لینے کتنا امپورٹن ہو سکتا ہے اس طرح ہم سچویشن میں ادالتوں کا رول یہ جو جب معاملہ اگر گریڈ لوگ ہو گیا اگر گریڈ لوگ ہو گیا گریڈ لوگ ایسے سینھ پھنچ گیا اگر ملکلی یعنی معاملہ خراب ہو گیا تو پھر ادالت کرو لوگا ادالت فیصلہ دل سکتی ہے اگر گریڈ لوگ ہو سکتا ہے میں آپ کو سکتا ہے میں آپ کو بریک میں جانے سے بھی سے نہیں بریک کے بعد بتاو ادالت انٹرین سیٹ اپ کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ ادالت پر ایک رول پہ کر سکتی ہے اس سے بات کرتے ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش شام دیکھ بریک سے پہلے ہم دسکس کرنے لگے تھے کہ آنے والے دنوں میں ادالتوں کا رول کتنا امپورٹن ہوگا کتنے سکت پیسلے متوقع ہو سکتے ہیں سب سے پہلے جتنے بیانات آپ سن لیں ناؤ آن ورڈز یا ابھی ان دنوں نظام کو ڈیرل نہیں ہونے دیں گے حکومت کی کوئی بات نہیں کر رہا یہ ذہن میں رکھیں محمود خانہ اچک زہی نظام کو ڈیرل نہیں ہونے دیں گے جمہوریت پر شب خون نہیں یعنی حکومت کی بات نہیں کر رہا ایک بات ذہن میں رکھیں جمہوریت کی بات ہے جمہوریت کو درمیانہ راستہ نکالنا پڑے گا درمیانہ ہی راستہ ہوگا سراجو الحق یہ آپ نوٹ کریں سب کے کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہوگا الطاہودین صاحب نے بات کی تھی کہ میاں صاحب جنہیں وہ صیفہ دے دیں اور اپنے پارٹی میں کسی کو یعنی دو ہی راستے تھے نا جب الطاہودین صاحب نے تین دن پہلے بات کی تھی کہ میاں صاحب ہٹ جائیں اور کسی اور کو دے دیں اپنی پارٹی میں سے ہوئی یہ تاکہ انہاؤس کر دیں یعنی چودنی صاحب جو کہ اب میرانی فیال کے پاسیبل ہے یا ان فیملی شہباز شریف جو کہ پاسیبل نہیں ہے تو یعنی کوئی درمیانی اب یہ بات ابھی درمیانی راستہ یعنی ابھی سے باشر ہوگی درمیانی راستہ یہ نوٹ کریں آپ ہر آدمی یہ بات کا خودشیشہ درمیانی راستہ زرداری صاحب درمیانی راستہ درمیانی راستہ میل کہ حکومت کے اتحادی بھی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ سسٹم کو ہم نے منڈیٹ کا اترام کیا ہم چاہتے ہیں سسٹم آگے چلے کے پیک میں کچھ نہیں ہونے دیں یہ گول مول گول مول کر کے یہ کوئی نہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں ایسا کوئی نہیں کہا حکومت کو اپنی مدد خوری کرنے جائے نہیں نہیں یہ بیان اگر آجائے کسی کا تو میں اپنے انیلسز دوبارہ کروں گا کہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو رہا غیر جمہوری ہسکنٹوں سے نہیں جانا چاہیے درمیانی رستہ ہوگا دیر کر دی یہ ہو گیا وہ گیا لیکن حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں پانچ سال کے لیے یہ کوئی نہیں کہا تو درمیانی رستہ میل کہ غلام حسا خان اتیفہ نہیں دوں گا درمیانی رستہ اب وہ درمیانی رستہ کیسے نکلتا ہے سڑکوں میں آنے کے بعد نکلتا ہے یا سڑکوں سے پہلے نکلتا ہے یہ بات کی بات ہے یا خون گرتا ہے بیچ میں یا دنڈے چلتے ہیں بیچ میں یا سوٹے چلتے ہیں یا وہ ڈی چوک پہ ہوتا ہے یا وہ کئی سڑکوں پہ رستہ میں ہو جاتا ہے یا وہ کئی یومی شہدہ کے بادی ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے یا بالکل آخر میں ہوتا ہے تو بھی سارا گو ہے جس کو کہتے ہیں انویلپنی سیڈی جی کہ آپ چاروں طرح سے گھیرتے ہیں آپ کے دشمن جو ہیں یعنی میاں صاحب کی حکومت کے جو دشمن ہیں انہوں نے میاں صاحب کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے ادھر پنچ ادھر پنچ ادھر اور وہ جو اتحادی ہیں وہ بھی جا کے کہنے میاں صاحب دیکھیں نا عمران خان بڑا ہی عجیب آدمی ہے لیکن اب کیا کرنے تنا آگے 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 اب آپ کو درمیانی رستہ جھنگتے ہیں ہم کوئی تو درمیانی رستہ آخر میں اسی قسم میں نکلے گا وہ بھی یہی میسیج آئے گا اور ہم کیا کریں آپ کی طائل قادری صاحب کم نہیں بڑے ہی عجیب ہے طائل قادری صاحب لیکن نیا صاحب کیا کریں اسی پر آرہی نا درمیانی رستہ درمیانی رستہ اور اس میں جمہوریت دیغنی ہونی چاہیے اب جب جمہوریت دیغنی نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پر آتا ہے آپ کی عدالت یہاں پر عدالت آکی ہے اور آپ کی آئین آتی ہے آین ترول آتا ہے اور یہ آتا ہے کہ کون کیا کرے گا کیسے کرے گا کس آرٹیکل کے تحت کیا ہوگا جو بھی اگلا معاملہ ہوگا تشد رکھی ترہ معاملہ چلا جاتا ہے لائنہ فوج الٹ یہ میں بتاؤں فوج الٹ ہے نا فوج جگہ چاہے کھڑی ہوئی اور کونی نہیں چاہتا کہ فوج جا جائے لیکن وہ آچ کریں مطلب ہے فوج تو ادھر ہی کھڑی ہے نا ادھر ہی گھوم رہی نا فوج دائیں بائیں میں تو لیکن نظر نہیں آتے وہ ہوتے ہے بچے نظر نہیں آتے تو اور نظر نہیں آئے تو بہتر ہے تو وہ تو ہر جگہ پوچ کھڑی ہے نا یعنی پوچ مراد میری وہ نہیں کہ جو سردوں والی وہ تو ماشاءاللہ ماری وہ ہے میں اس پوچ کی بات کر رہا ہوں جو اقتدار کی حوالوں میں آجاتی ہے لیکن وہ اپداب کر رہے ہیں وہ دور کھڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تماشا کہ کیسے پولٹیکل اس کا حل کا حد تلاش کرتے ہیں لیکن مصلاح یہ ہے کہ وہ ٹائم ختم کم ہوتا جا رہے ہیں ایر ریجنل ترمائل بڑھڑا ہے ملک ٹوٹ رہے ہیں جیوگرافی ایچینج ہو رہے ہیں افغانستان میں قتل ہوگا رہا ہے جاری میجر جنرل مارا گیا ان کا دکھا ہے نا میجر جنرل مارا جاتا ہے اس اسٹیج پہ ہائیت رنگ آفیس سے افغانستان بھی تو ایک ترمائل کریٹ ہے اب آپ لگے وہ چو 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 اندر یہ کریں گے وہ کریں گے اس ہم تیار کر کے آتے ہیں جب مری جاتے ہیں ایسا جی ہم لندن چلے گے زرداری صاحب ان کے دستر آسان ڈر آسان اسم عزان آج ملے آکے میریخی سفیج سے یہ ہوئی آسان جو عزار وزیر پیٹالی اوہ یکے دور میں جو بیڈن کے ساتھ ملاقات کے دوران بھی موجود تھے آمریکا میں چالیس کے قریب سینیٹرز اور ہاؤس آف ریپیڈنٹریٹیوز کے ممبر سے ملاقات ہوئی زرداری صاحب کے آسان صاحب دوں کی اور آج وہ احتیو Behind the Dam. ملے آنکھے تو وہ یہی کہ سسم کو ہم بتائیں زرداری صاحب زرداری صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب یہ ریکھ رہے ہیں کہ یہ کیا مسئیبت ہے میں نے تو پانس صاحب گزار کے جیسے ترسے اس کو دیکھا تھا یہ ایک سال میں گزار رہا ہے سارے اور زرداری صاحب کو یہ بھی ہے نا مسئلہ کہ اگر یہ گرے تو ان کا معاملہ تو تھے اسٹیجیک معاملہ اسٹیبلیشمنٹ سے جھگڑا ایک نندیپور ہو گیا اے پی پی ہو گیا یہ بیچ میں مسئلہ سارے ہو گئے اور موزنے کو انگاینوں کو اسے سارے ہو گیا با really جگ Pam'llar کے ساس نے kilometریوس کو انہیں سارے ہوگا یہ میں جان ک actionable when ڈیوانیم کی اپنے جی کو کہہ آئی ہوجاسیں سارے ہو گیا آپ نے یہ رہتے ہوئے ہیں اس میں نمازل کو منات کے مات شones یا میک انم سارے ہو گیا اسے سارے اس کی طرقے کے سامت غریر وہ اس کے معت Anglo Lewesنے کے دونگے کے سارے ہموں کا žeتا ہے اس سے اس کے ساتھ کرتے آپ میں شو ASR terme مجھے انزیم میں رکھیں آپ پیپل پارٹی کے بات سندھ ہے پیپل پارٹی کا عذاب کشمیر ہے اور گل کیل پر تکان ہے تین اسم یہ پیپل پارٹی کی پیپل پارٹی کی بہت اسم اتنی تکریف ان زاوی سے کے گئے بلکہ پیپل پارٹی کی اور پانچ سال کے ایک عذاب بھی جو ہے نا وہ سارے جو کیسیز بھی ساری بنی ہوئی ہیں تو پیپل پارٹی کیسیم تلے کیسیم تلے کیسیم مصیبت یہ ہے کہ اب اس چکر میں زرداری صاحب بین ہوئی ہیں زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں لیکن باہر ہی ہیں زرداری صاحب وہ سبتانوے والا جو واقع ہے شانوے والا اس نے زرداری صاحب نے سبق سیکھا ہے ایک دن پہلے آگئے تھے زرداری صاحب ملترمہ کی حکومت گرنے دن پہلے آگئے تھے ان حکومت گر گئی یہ آسی کی دنے کا کچھ نہیں یہ سار آجائے ملک واپس زرداری صاحب واپس آئے گوینر آنس میں حرش ہو گئے تو سبق زرداری صاحب نے سیکھا ہے کہ ان آلاد میں دور رہو ملک پہ باہر ہی رہو ٹیلی فون پہ ان پہلے آگئے ہو ملک سے دور رہو تو زرداری صاحب باہر ہی رہنگے بھی جب تک یہ بلکل ٹرمائل بلکل وہ کہتے ہیں کہ کوئی ان کو کلیریڈی ہو جائے کہ کیا ہونے جا رہا ہے پیچھے لیکن وہ دور رہ کے وہی میں اور اس صورتحال کے اندر جس میں نے پہلے آپ کو ہوتا ہے کہ اب بارگینی بلچن یہ سب کی کیا ہو رہی ہے یا تو یہ چودہ تاریخ سے پہلے دس تاریخ باب میں دوبارہ دھورا دیتا ہوں عمران خان کا حضر اسلام آباد تحرل قادری صاحب کا حضر بھی اسلام آباد لیکن اس سے پہلے ان کا مورتہ لگ جائے گا پنجاب ہے پنجاب انہیں پنجاب گوربن گلزادی ہے نا پنجابی ہے نا شہباز یہی ہے کہ آپ کی انسان منزل منزل پنجاب سے ہاری ہے اور آپ کی چاہزہ اگر سکیورٹی پنجاب پولیس نے کری ہے نہ آباد کی حکومت نے سکیورٹی پر چاہزہ اگران خان کی پنجاب پولیس گلاری گیا آزاپرس جس میں پنجاب پولیس گلاری ہے انسان بازد پولیس نہیں تکتی تباتا پولیس نہیں ہوئی نہیں لگتی ائی جی صاحب چھوٹی لے درے گئے تیر میں نہیں لگتی بیورکریسی بھی ہٹ رہی ہے پیچھے یہ ایف آئی ای نے بھی ریپورٹ دیئی ہے ایف آئی ای نے مانگی دارن اندیویشن ہوگا بیورکریسی ہٹ رہی ہے آپ کے ہاتھ سے بیورکریسی بھی تو دیکھتی ہے نا کہ کیا سورت ہے حال استرلیشمنٹ ہے بیورکریسی بھی محلات کے ہیں وہ بھی پوراں بھی گردہ مجھاتی ہے تو پولیس کے سربراہ ادھر کے بھی گئے اسلام آدھ کے بھی گئے وہ چھوٹیاں لے کے دوروں پہ اب مسئلہ یہ اس پورے سینیریوں میں اس پورے سینیریوں میں یہ بات ساری کی ساری اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا جو نفسیاتی جنگ ہے انویلپ آپ نفسیاتی طور پر کر رہے ہیں نا نفسیاتی طور پر جو آپ کو آ رہا ہے بتا رہا ہے وہ تو اقلاق گاڑیاں نکل رہے ہیں یہ جو کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے پھر آپ ہو جاتے ہیں نا دیکھیں چاروں در سے بات ہو رہی ہے یہ نا آپ کے تحادی بھی نہیں آپ کو پتا بھی نہیں کیا ہوا وہ بیوروکریسی نے یہ ریپورٹ دے دی ہے وہ وزیر ادھر ہو گئے پھر وہ ٹائم بھی نہیں کی کیابنٹ آپ بڑھائیں پھر وہ ٹائم بھی نہیں رہا پہلے اگر آپ بہت سے لوگوں میں ابھی بھی کہتا ہوں زفرنی شاہ صاحب کو لانا چاہیتا راجہ زفلک صاحب کو لانا چاہیتا اب راجہ زفلک صاحب بھی ہمارے بڑے منترم ہیں لیکن اس سارے لوگ آجاتے پہلے اور بہت سارے اور کیابنٹ برساری قضیم ہیں آپ کا رفتہ ختم ہو گیا شہباش شریف کہے ہیں میں تاہلو کادری کے گھر جانے کو تیار ہوں یہ بہت نہیں کون کہہ رہا تھا صادر صاحب نے کہا میں گھر جانے کو تیار ہوں اور شہباش شریف کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انہوں نے پھر دیزار گالیوں نہیں دیتی تاہلو کادری صاحب کو مسئلہ مسئلہ یہ ہے ایک کا حضب پنجاب ایک کا حضب اسلامباد کراسی کا انتظار کریں باقی ملک کا انتظار کریں ساراج اللہ صاحب انتظار کریں کہ یہ آخر میں کیا بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہوئی جرنگے سے درمیانی لستا لیکن جو عمران خان اور تاہلو کادری صاحبے یہ ایک دوسرے کو کروس نہیں کریں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے اتحاد آپس میں نہیں ہو سکتا دیکھیں مشرف صاحبہ اور بیندی بھٹو صاحبہ جب اینار ہو رہا تھا میں پہلا آدمی صاحبہ کیوں کہتا تھا کہ جس میں زندگی میں ایک دوا بی بی سے ملاقات کی ہے یہ مشرف صاحبہ سے ملاقات کی اس کو پتا یہ اتحاد نہیں ہوتا تھا دونوں کی پرسنیلیٹیز الگ رہ گئے عمران خان اپنی پرسنیلیٹی ہے ان کی اپنی پارٹی ہے اپنی کور کمیٹی کے مسائل ہے کور کمیٹی میں ان کے اختلاف سے تاہلو کادری صاحب کے ساتھ جانے پہ تاہلو کادری صاحب کے اپنی پرسنیلیٹی ہے لیکن حضرت انگیئے کہ اور کسی محرلے پہ یہ تیہ ہو چکا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کٹیں گے نہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی نو کمنٹ کہکے چک ہو جاتے ہیں وہ بھی نو کمنٹ کہکے چک ہو جاتے ہیں اور جہاں عمران خان بیٹ پڑے وہاں سے تاہلو کادری نے اپنا دھارہ اس طرف موڑا عطار کر کے اسلامباز کی طرف کوچ ہو گیا اور یہاں عوضر پتہ اللہ اور میں گربڑ ہو گئی تو ادھر عمران تو مطلب یہ ایک دوسرے کو قویتر کریں گی اور آپ دیکھنے کے اینجیم چونکہ عمران خان کے ساتھ دیریکٹ نہیں ہے عمران ہے اب اس گھراو کی کیسیت سے میہ صاحب نے کسی نکلنا ہے میرے خواب ہے میہ صاحب ایک ایسپیڈنس ہیں میہ صاحب ایک مجروعہ سیاستان ہے اور میہ صاحب کئی انتہان ہیں بہت بڑا میہ صاحب کیسے خود کو نکالتے ہیں ان ساری فورسز سے جو کہہ رہی ہیں کہ درمیانی راستہ نکالنا ہوگا یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ کہیں کہ یہ کمال کی بات ہے درمیانی رستہ نکالنا ہوگا خورچی شاہ درمیانی رستہ نکالنا ہوگا مرحبا فضل الرحمن ایک ایک پیشتر کامل کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور کیا یہ تمام پر سکتے ہیں میاں ساپو رنیانی رستہ جب آپ کی صرف کہتے ہیں دے دے جی جو میں نے درمیانی رستہ نکالنا ہوگا درمیانی رستہ کیا ہے یہ تو انقلاب آرہا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے لگا جوں گا ایوانوں کو چھوڑوں گا نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں ہمیں جگہ رکھوں گا تو درمیانی رسطہ کیا ہوگا اور سسٹم دی ریلنی ہوگا سب کی آپ اگر بیان کریں اسٹیٹمنٹ دیکھنے پر یہی جملہ کو نظر آئے گا خلقی شیعہ کا زرداری صاحب کا یہ وہ سارا درمیانی رسطہ دی ریلنی سسٹم کو حکومت کے ساتھ تو اب جب آپ کے حکومت کے اتحادی ختم رہ جائیں ختم ہو جائیں اور اتحادی والی کیسے ہم اس حکومت کو نہیں کرنے دیں گے تو پھر پوبلوں دیں گے میہ صاحب نے اس سے پہلے دیکھا ہے یہ سارا کچھ اور میہ صاحب نے اسے ہینڈل بھی کیا ہے میس ہینڈل بھی کیا ہے لیکن اب ایک بڑا امکان شروع ہو گیا اور بڑا امکان اس لیے شروع ہو گیا ہے اور میرا کیا ہے اس میں چونکہ چودر محسار مہنس ہو گئے ہیں سراجی الحق نے جگہ سمحل لیے چودر محسار کی امرانہ سے بات کرنے کے لیے اور سائلو کادری صاحب سے ساتھ تو ٹوٹر ڈیڈلوگ ہے ان کے ساتھ تو گورنر پنجاب ایسے وہ بچارے وہ بھی چلے گئے اور بڑے پریشانی میں رہے ہیں گورنر پنجاب گورنر پنجاب کو میں نے پہلے ہی کہا تھا ان پہ نظر رکھے ہیں بڑے سٹرانگ آئے ہیں اور اندر باہر وہ لازگو سے کئی دفت جیتے ہیں وہ بڑے بردست قسم کے آدمی ہیں وہ بھی میہ صاحب کے یہ نہیں کہ ان کو بھلا کی میہ صاحب اس طرح نہیں تو میہ وہ انہوں نے بھی معذر زہر سے لی اس کا مذہب ہے کہ جب گورنر پنجاب ہر گئے تو راقتہ کیسے ہوا تاہلو کادری صاحب سے دیڈ ایڈ بچھلے گئے اور تاہلو کادری صاحب اب جائیں گے آج یعنی یہ تیہ ہوئا ہے کہ پہلے سوالے لوگ تاہلو کادری صاحب کی خراب کے طرح تاہلو کادری صاحب لوگوں کے خر جا رہے ہیں یعنی ایک جن وہ گئے ویدد المسلمین والوں کی طرف پھر وہ گئے چودری صاحبان کی طرف اب وہ ایک اور جگہ جائیں گے پھر وہ جائیں گے حمید نظر صاحب کے گھر پھر یومی شہدہ ہوگا پھر اس کے بعد وہ تو مضب یہ اب ایک ایوینٹ لاہور کا اسی دوران یہ امران اپنی ماس پر کیمپ ایمپ لگ گئے یہ سیاریی سیلو کر دیں گے رابطہ ان دونوں کے ہیں اور آسو تلکھن پر بھی بات ہوئی ہے اب 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 اس کو ملاقات لگا چھوڑ دیں گے وہ ہوئی نہیں ہوئی وہ سایسے رہ لگی اصل بات یہ کہ پارٹیان اید کھار ہے حضر سے ایک ہیں ایک دوسری کی زید میں نہیں جائیں گے اور ایمکوئے ایم انسان کرے گی دو چار دن اور ماحول کس واپس ہے اس کے بعد ایمکوئے 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 یہ کہہ رہی ہے ایمکوئے 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 اوریجنل اتوم کا جنڈہ باتے ہیں اجاب نے اپنی دلکھا ہوئی یہ کیا ہے تو یہیاریات یقینی ہے بہت زیادہ اپنی دلکھا ہوئی جو پیپر ہے جس میں چلیں گے کہ ملکانے میں دلکھے ہوئی اس ملکنان کو تک لیکن جو نظریاتی والی بات ہے اس میں تو اتوم کو پوش کر رہے ہیں سب باتی کی نیشن سیمیلیز اور سینیٹ اور یہ ساری باتیں آخر جی تو لوکل باڈی تو میرا کہلے ہیں معاملہ سارا مہا جا رہے ہیں اب میٹرم کیا آپ نے بات کی میٹرم میں نہیں جانتا اس پر کچھ نہیں کہنا جاتا ہے بھی یہ حالات چونکہ کل بھی مجھے پروگرام کرنا ہے کچھ باتیں کل کے لیے بھی جوڑ دیں لیکن بات ساری یہ ہے کہ ایلیکٹورال ریفارم بھی تو ہوں گے نا ایلیکٹورال ریفارم بھی تو ہوں گے مکم دلیمیٹیشن کی بات بھی تو کرے گی الیکٹورال ریفارم بھی تو ہوں گے تو یہ سارے معاملات کو کرے گا تو میں ستر ہی کہا رہو نا کہ عدالت کا رول بڑا اپورٹن بنے گا عدالت کا رول بہت اپورٹن ہوگا صورتگری کیسے ہوتی ہے سارے معاملات کی فوج الگ ہے فوج بل کو دور لیکن ظاہر ہے آپ کے نیوکلے پا رہے ہیں آپ کے افراد حفری دابل حکومت میں اور یہاں وہاں لوگ لڑ رہے ہیں پورے ملک میں خون خرابہ ہو رہا ہے اور اس کو تو بزاستی ہوئی ہو کریں گے لیکن وہ دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں جیسے انہوں نے سائلنٹ میں سے بھیج دیا کہ آپ 245 پر کلیر کریں کہ ہمارا اور پھر آپ دیکھیں ایک گم سے واپس ہو گئی ایک گم سے پسرائی ہوئی اور کوٹ میں بھی چالیں جو گیا اساں تھی اور اب یہ کیسے کو پولٹیکلی حل کرتے ہیں حسن دیار والی صاحب کے بیان بھی آپ سن لیں وہ سارے کہ ہم درمیانی رستہ ہم چاہتے ہیں ہم آپ کا اصرام کرتے ہیں ہم آپ کا بھی عزت کرتے ہیں ہم سسٹم کے نظام کا بکا جاتے ہیں پلانا پلانا اور آخر میں وہ اب میہ صاحب کیسے انجل کرتے ہیں یہ دیکھیں لیکن آپ کو سوف نظر رہیں گے اب غالم گلوچ عبران صان کے لئے تو بہت ہی کم نظر رہے گی آپ کو سوارے جو انہوں نے کہا ہے نا اختخار چودری کو اس کے تو کیوں نہیں وہ کریں گے اس کا بیٹا کیوں نہیں ترپے گا سوار اٹھو سو کے بیٹھ گئے اب دیکھنے یہ ہے کہ یہ ساہل اکادری صاحب کے ساتھ کیسے نبٹتے ہیں لیکن ابھی تک آج کے بیٹھ گئے ناکسر بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ میری طرف سے خدا آفر اپنا دوستو ہی ستاروں گل دونواخلوں کا سفر خیال رکھی کل آفر